بسم اللہ الرحمن الرحمن ایچ بی ایس پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میرے باہر سمان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور اس وقت میں مار خالب مسلطانہ جو کہ پاکستان مسلم نیرک نواز کے نامزاد امیدوار ہیں پی پی وان ٹو ایٹ سے جی والیکم السلام کیسے ہیں سر جی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے اس رب العزت کا اچھا بتائیے گا آپ کا حلکے میں جو ایک توٹیز ہیں وہ کیسے جا رہی ہیں الحمدللہ یہ ان بھائیوں سے بھی نظر آ رہی ہے سارے دوست بھائی آج خصوصا ہمیں بھائی نے یہاں پہ بلایا ہے اور بلا کہ ہماری چادری منور صاحب نے ہماری عزت افضائی کی سارے مقدوم صاحبان بھی ساتھ کڑے ہیں پیر مادی شاہ صاحب بھی پیر نظرائے شاہ زفر شاہ سارے جو ہمارے قریبی دوست یہی ہماری ٹیم ہے یہی ہماری ٹیم ہے یہی ہماری ٹیم ہے یہی کافلہ ہے الحمدللہ اس سے اور بہتر جا رہے ہیں جو ہماری پچھلی دفعہ تھی اس سے لوگ خصوصی شفقت اور محبت کر رہے ہیں اور جوگ دور جوگ جیسے ہیں مجھے میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں میں ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں یہ ان کی گریٹنیس ہے خاص کر بھائی منور کی اور ان کی عزیز و قارب کی میں الحمدللہ آپ خود بھی اپنا سروی کر سکتے ہیں علاقہ میں میں پانچ سال اپنے ہلکے میں انٹاچ رہا ہوں اور اب میں کہوں جو پیچھے والے تھے وہ باتیں گئیں ان کا موازنہ اور میرا موازنہ میں نہیں سمجھتا آپ اس میں کروں وہ امام خود کرے گی اور وہ آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ وہ فیصلہ دے گی جیسے جیسے الیکشن جو قریب آتا تو جتنے بھی کئن ڈیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پچھلی جو پارٹی ہوتے ہیں دڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں یا پھر چوڑ جاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کے خاصت جو آنے والے دنوں میں ہے اللہ تعالی کی ذات کا خصوصی کرم نوازی مجھ پہ ہے کہ میرے حلقے میں سے وہ کہیں گے کہ یہ دھڑا ایک بندے کو ملنے جاتے ہیں اب پیر مادشاہ صاحب ہمارے گروپ کا شروع سے حصہ ہے سرمایہ بنی جو گروپ تھا نا اس میں سے تھے اب ان کے گھار اخلاقن جیسے بھائی بنور کے پاس آگئے اخلاقن کو بیٹھ گیا سلام دوائی وہ فوٹو چڑھا دیتے ہیں کہ ہم ادھر شامل ہو گئے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ریلیٹی آپ خود آپ کی آنکھ اور کیمرے کی آنکھ آپ سب سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پہلے والے گروپوں میں سے چھوڑا نہیں تھا کسی نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو وہ الحمدللہ تین چار مہینے پہلے واپس آگئے تھے اب تو نئے لوگ الحمدللہ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دن رات وہ مجھے بلا رہے ہیں تو میں ان کے پاس الحمدللہ بہت بہتر ہوں پہلے کی نصور سے آپ تو جو ایکٹویٹیز ہو رہی اس کے حساب سے آپ تو کیا لگ رہے ہیں کہ آپ اس دفعہ کتنے مارجن سے ون کریں گے یہ مارجن تو اس رب العزت کو پتا ہے لیکن میری محنت ہے محنت کا میں سمجھتا ہوں کہ صلح اللہ پاک ضرور دیستا ہے اور یہ بھائی سارے جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کلین سویپ کا لفظ ہے نا انشاءاللہ وہی کریں گے اچھا اس الیکشن میں اگر آپ ون کر رہے ہیں تو اس کے بعد کافی سارے آجتل سوالات اٹھا رہے ہیں جو جنریشن ینگ کے جنگ میں کافی ساری جو ہے نایلی ہے ناکیلی ہے اور جتنی پچھلی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے جنگ کے لیے کچھ نہیں کیا یہاں پہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں سیرے کا جو نظام ہے وہ نخواستہ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے میرے دس سال پیچھے والے دیکھ لیں میری روڈز دیکھ لیں میرے سکول دیکھ لیں پنجاب میں سب سے زیادہ سکولز میں نے بچیوں کے بنوائے تھے ہسپیٹل اپنا دیکھ لیں یعنی کہ یہ ایم پی اے صاحب ایکس جو تھے غزنفر صاحب ان کا یہ گھر کی بانڈری لائن ہے آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے کوٹ خیرہ ملو آنا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن ان کا گھر جو ہے جو مین سڑک ہے یہ ہم سب کا یہ میں نہیں سمجھتا ہم سب جو سیاستدان آئیں گے بنیں گے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے شور کوٹ روڈ یہ بہتر ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی اپنے حبیب کے صدقے پینٹن پاک کے صدقے انشاءاللہ اسی جگہ سے افتتا کراؤں گے انشاءاللہ چلیں ٹھینٹ بہت شکریہ بہت شکریہ